انویسمنٹ ہے آن ون بزنس سٹارٹ کرنا ہے پاکستان میں لیکن یہ نہیں پتا کہ سیل کیا کریں اور سستی پروڈکٹس آخر ملیں گی کہاں سے اسلام علیکم میرا نام ہے علی عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیک ون بھائی علی آج کی ویڈیو کے اندر ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور لوکل ایک کونرس میں ہم پروڈکٹ کی سورسنگ کہاں سے کر سکتے ہیں سستی ترین پروڈکٹس ہمیں کہاں سے مل سکتی ہیں اور ٹرسٹڈ سپلائرز کیسے مل سکتے ہیں یہ ساری انفرمیشن انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو پروائیٹ کروں گا جو سپلائرز میں پرسنلی یوز کرتا ہوں وہی سپلائرز آج سارے آپ کو پروائیٹ کروں گا اور ایزی میتھڈ جس سے آپ ہنٹنگ کر سکتے ہیں پروڈکٹ اپنی فائنڈ کر سکتے ہیں اور بیسٹ پروڈکٹس نکال کے ایک وننگ پروڈکٹ نکال کے آپ مارکٹ کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں اور اپنا پرائیویٹ لیبل وائٹ لیبل یا دروپ شپنگ کا بزن سٹارٹ کر سکتے ہیں ایسے میتھڈ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے تاکہ کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو جائے اور آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہی ہیلپ فول ہونے والی ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ اور مووی دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ میری ویڈیو تھوڑی سی لیندھی ہوگی لیکن اگر آپ کمپلیٹ واش کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی کی بیسٹ انویسمنٹ ہوگی تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر پرادکٹ ہنٹنگ کے لیے جو ہم پلیٹ فارم یوز کریں گے اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے دراز دراز اتنی بڑی مارکٹ پلیس ہے کہ یہاں پر 13 to 15 ملین ایکٹیو یوزرز منتلی آتے ہیں اور دراز کو یوز کرتے ہیں for buying and selling اب دراز کے اوپر آپ نے ہنٹنگ کس طرح کرنی ہے دراز کے اوپر آلموسٹ آپ کو پاکستان کی ساری پرادکٹس مل جائیں گی اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے دراز کے اوپر ایکسپلور کس طرح کرنا ہے اور پرادکٹس کو کس طرح دیکھنا ہے اب پرادکٹس دیکھنے سے پہلے میں آپ کو پرادکٹ ہنٹنگ کا ایک شارٹ سا کرائٹیریہ بتا دیتا ہوں لیکن ایک چیز مائن میں رکھئے گا کہ یہ وہ کرائٹیریہ نہیں ہے جس کو ہم نے ہنڈڈ پرسنٹ ہی اپلائی کرنا ہے ہم اس کو ضرور ہر پرادکٹ کے اوپر چیک کریں گے اگر یہ کرائٹیریہ ہمارا فولفل ہوتا ہے تو بیسٹ ہے اگر اس میں سے ایک دو پوائنٹ نہیں بھی ہو رہے تو مزید اس کو دیکھیں گے پرادکٹ کو کہ وہ پرادکٹ چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی تو ہماری پرادکٹ میں کیا کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے وہ problem solving ہونی چاہیے اس میں wow factor ہونا چاہیے locally available نہ ہو تو یہ سب سے best ہے اور at least اس میں 2x margin ہونا چاہیے تب جا کے آپ کو ایک اچھا profit بچے گا اب ہم دراز کی طرف چلتے ہیں اور یہاں سے کچھ products کو explore کرتے ہیں دراز میں یہاں پر کچھ categories ہیں اگر آپ category wise چیک کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے ایک store start کیا جس کے اندر آپ specific ایک نیش کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ اسی نیش میں جائیں اور اس میں جا کے products کو چیک کریں ویسے wide label کے اندر میں آپ کو recommend نہیں کرتا کہ آپ کسی ایک نیش کے اندر جائیں کیونکہ wide label کے اندر آپ trending products کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جو بھی product trend میں sale ہو رہے ہوتے ہیں آپ اس کو sale کرتے ہیں اور اپنا profit بنا لیتے ہیں اور میری طرف سے recommended بھی یہی ہے کہ آپ کسی نیش کے اندر نہ جائیں اگر آپ wide label کر رہے ہیں تو آپ different products جو بھی آپ کو trending ملے آپ اس کو list کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے کوئی category وغیرہ select کر سکتے ہیں میں let's suppose home and lifestyle کے اندر چلا جاتا ہوں یہاں پر میں lightning کے اندر چلا یا پھر kitchen and dining پر click کر دیتا ہوں اب یہ میں آگیا ہوں kitchen کی category کے اندر یہاں پر بہت ساری products آپ کے سامنے ہیں اب یہاں پر جیسے ہمارے سامنے یہ کچھ products آئی ہیں میں ان میں سے آپ دیکھیں آپ کو different prices کے اوپر یہاں پر products مل جائیں گی یہ 190 کی 399 کی یہاں سے آپ کوئی بھی product select کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو دراز پر دیکھنا ہوتا ہے ہم product کے reviews دیکھتے ہیں کہ product کے reviews کتنے ہیں کیونکہ جس کے سب سے زیادہ reviews ہوں گے وہ product آپ کی زیادہ sale ہوگی جس product کے reviews زیادہ ہوں گے ظاہری سے بات ہے وہ product زیادہ sale ہوئی ہے وہ زیادہ demand کے اندر ہے اب یہ چیز ہم check کریں گے کہ وہ product کیا ابھی بھی بک رہی ہے ابھی بھی demand میں ہے یا نہیں let's suppose میں یہاں سے product کو search کرتا ہوں wall decor wall decor کے اندر ہمارے پاس بہت سارے options آگئے ہیں بہت ساری products available ہیں اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پر let's suppose اس کو open کر لیتا ہوں اس product کو open کر لیتا ہوں اور اس کو check کرتا ہوں اس کے جو reviews ہیں وہ 427 کافی اچھے reviews ہیں اس کا نام ہے evento wooden wall hanging ٹھیک ہے میں اس کو copy کر کے دوسرا ہمارے پاس کونسا platform use ہوگا facebook ads library تو میں نے یہاں سے copy کرنا ہے اور facebook ads library میں آ جانا ہے facebook ads library کو آپ access کر سکتے ہیں اپنے facebook کے search bar میں بھی لکھیں facebook ads library تو وہاں سے بھی access کر سکتے ہیں اور آپ google پہ بھی لکھیں facebook ads library تو وہاں سے بھی access کر سکتے ہیں جب آپ کے سامنے یہ interface open ہو تو آپ نے یہاں سے پہلے پاکستان select کرنا ہے categories میں آپ نے all categories select کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے keyword میں آ کر یہاں پر paste کر دینا ہے جو آپ نے یہاں سے select کیا تھا اب اس کے ads نہیں چل رہے ہیں اب اس product کے اس keyword پر کوئی ads غیرہ نہیں چل رہے ہیں میں اس کو تھوڑا سا simplify کر دیتا ہوں جیسے کہ میں نے wall decor select کیا تھا تو میں اس کو search کر دیتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں بہت سارے ads چل رہے ہیں wall decor کے پاکستان کے اندر یہ دیکھیں تو اسی طرح اگر آپ کی products تھوڑی سی specific ہوگی تو آپ اس product کو زیادہ بہتر طریقے سے search کر سکتے ہیں اب جیسے میں نے یہاں پر دراز پر search کیا mini camera اب اس کو میں یہاں پر search کر دیتا ہوں a9 mini camera a9 mini camera کو میں جا کر ad library میں جا کر search کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ads چل رہے ہیں یا نہیں یہ product کافی trending میں رہی ہے اور اس کو ہم نے خود بھی کافی sale کیا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ کافی سارے ads چل رہے ہیں جب multiple ads ایک product کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو its mean کہ وہ product trending میں بھی ہے demand میں بھی ہے اور لوگ بہت sale بھی کر رہے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ ads اس کے اوپر چل رہے ہیں اس کے بعد important ہے کہ ad library میں آپ نے ایک چیز مصب دیکھنی ہے جو کہ بہت زیادہ important ہے یہ میرا personal experience ہے کہ آپ کا جو ad چل رہے ہوتے ہیں اس product کے اوپر وہ کب سے چل رہے ہیں اب جیسے یہ started running on بڑی سی جنوری آج ہے 28 جنوری مطلب دو دن سے continuously انہوں نے ad چلایا ہوا ہے اس کا مطلب ان کی sale ہو رہی ہے تو دو دن سے انہوں نے continuously اپنا ad run کیا ہوا ہے کوئی بھی بندہ جس کو ad result نہیں دے رہا ہوتا وہ کبھی بھی ad کو run نہیں کرتا وہ اس کو stop کر دیتا ہے تو اگر دو دن سے یہ ad چل رہا ہے تو its mean اس کے اوپر result مل رہے ہیں تو آپ نے time ضرور دیکھنا ہے کہ ad آج کے چل رہے ہیں کل کے چل رہے ہیں یا دو دن پہلے کے یا منت پہلے کے اس طرح کی products بھی ہوتی ہیں جن کے ad پورا پورا مہینہ پہلے کے چل رہے ہوتے ہیں continuously کیونکہ وہ product ان کو sale دے رہی ہوتی ہے تو second جو method ہے آپ کے پاس ایک تو آپ دراز سے find کر سکتے ہیں products second آپ facebook ad library بہت اچھا source ہے آپ یہاں سے آ کر بھی products کو چیک کر سکتے ہیں ads کو دیکھ سکتے ہیں analyze کر سکتے ہیں کہ لوگ sale کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس product کے اوپر sale آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں third ہمارے پاس آ جاتا ہے aliexpress اب جو لوگ unique products کو china سے source کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو products ہیں وہ saturated ہو چکی ہیں وہ بہت زیادہ competitive ہو چکی ہیں اور میں کو unique product china سے source کرنا چاہتا ہوں تو aliexpress اس کے لیے بہت اچھا option ہے aliexpress پہ جب بھی آپ آئیں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر پاکستان لازمی select کر لینا ہے تاکہ یہ وہ alie products دکھائے جو products پاکستان کے اندر ship یہ کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں بہت ساری اچھی products آپ کو top پہ ہی مل جائیں گی یہ کافی بلگ چلا ہے اور اچھا پاکستان میں sale بھی ہوا ہے یہ 277 کا آپ کو یہاں پر مل رہا ہے آپ اس کو search بھی کر سکتے ہیں facebook ads library کے اوپر کہ یہ اب اس کے ایٹ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے اور یہ ابھی بھی sale ہو رہا ہے یا نہیں اب یہاں پر different products بہت اچھے اچھی products ہمارے پاس available ہیں اب یہاں پر ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ سب سے پہلا rule ہمیشہ hunting کا یہی رکھیں کہ جو products آپ کو impress نہیں کر پا رہی آپ کی آنکھوں کو impress نہیں کرے گی تو وہ users کو بھی impress نہیں کرے گی آپ یہاں پر products دیکھیں گے کچھ ایسی products ہوں گی جو کہ جن کے اندر wow factor ہوگا جو کہ amazing products ہوں گی اور problem solving ہوں گی آپ جب ان کو دیکھیں گے کوئی آپ کا دل کرے گا کہ یار یہ products میرے پاس بھی ہونی چاہیے تو وہاں پر ہی آپ اس product کو test کریں اس کا analyze کریں اس کے بعد test کریں کہ وہ product چل سکتی ہے اس کے اوپر sales آتی ہیں یا نہیں آتی اب یہاں پر آپ ایک air bird دیکھیں air pro 6 یہ just 277 روپیز کا مل رہا ہے 277 روپیز کا آپ کو ایک پیس مل رہا ہے اور یہ آپ آسانی سے 2000 سے 2500 تک بھی پاکستان کے اندر online sale کر سکتے ہیں فیس بوک اور ٹک ٹک پر ایڈ سلا کے تو اس طرح آپ aliexpress سے products کو find کر سکتے ہیں ہمارا جو 4 source ہے وہ جو کہ میرا favorite ہے جو کہ best product ڈونڈنے کے لیے وہ ہے ٹک ٹک creative center میں جا کے ٹک ٹک کے اوپر بہت زیادہ ads چلائے جاتے ہیں اور اتنی زیادہ products ہمیں یہاں سے مل جاتی ہیں ٹک ٹک top ads میں جب آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو پاکستان یہاں پر selected ہونا چاہیے جب آپ یہاں پر پاکستان select کریں گے تو آپ کے سامنے وہ ads آ جائیں گے جو اس time top trending میں چل رہے ہیں اور پاکستان کے اندر چل رہے ہیں اگر آپ یہاں پر کچھ اور filters اپلائے کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں جیسے انڈسٹری یہاں پر آپ کوئی بھی category select کر سکتے ہیں objective وغیرہ یہ سارا select کر سکتے ہیں تو آپ کو multiple options مل جائیں گے آپ یہاں پر select کر کے product کو search کر سکتے ہیں یہ میرا سب سے زیادہ best اور favorite product کو hunt کرنے کا طریقہ ہے آپ یہاں سے find کر سکتے ہیں ٹک ٹک creative center کو آپ اس لنک کے طرح ایکسس کر سکتے ہیں ads.tiktok.com business slash creative center آپ یہاں پر آکے top ads کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے product کو search بھی کر سکتے ہیں اور جو product top کے اندر top پہ چل رہی ہوتی ہیں آپ نے یہاں پر sign up کر کے account بنا لینا ہے تو یہ آپ کو پتہ نہیں کتنی products اور کتنے pages نیچے دکھا دے گا آپ یہاں پر sign in نہیں ہے اس لئے یہ جس چار products کو show کر رہا ہے اس کے بعد جو لوگ drop shipping کرتے ہیں ان کے لئے hhc ایک اچھا source ہے لیکن اس کو just drop shipping کے لئے use نہیں کرنا آپ نے یہاں پر products بھی hunt کر سکتے ہیں آپ یہاں سے آئے یہاں پر دیکھیں کہ top کے اوپر products کون سی show ہو رہی ہیں کون سی چل رہی ہیں ان کو چیک کریں ڈکٹوک ads کے اوپر جا کے چیک کریں facebook ad library میں جا کے چیک کریں کہ یہاں پر sales ہو رہی ہیں اب ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ ہم products تو hunt کر لیتے ہیں جائے جس بھی source سے لیں جائے آپ aliexpress سے لیں جائے آپ دراز سے لیں facebook ads library سے لیں یا ٹک ٹوک ad library سے لیں آپ جہاں سے بھی product آئیں گے آپ نے یہ اپنا rule یاد رکھنا ہے کہ آپ نے product کو must test کرنا ہے اب product کو test کیسے کرتے ہیں product کا آپ نے creative روننا ہے creative کو اچھی طرح edit کرنا ہے edit کر کے اس کے بعد آپ نے product کا add چلا دینا ہے add آپ نے چلانا ہے زیادہ زیر نہیں چلانا کچھ product کیسی ہوتی ہیں جو ایک گھنٹے کے اندر ہی آپ کو بتا دیتی ہیں کہ آپ کو یہ product چلانی چاہیے یا نہیں چلانی چاہیے product کے اوپر orders آتے ہیں یا نہیں جو orders آپ وہ آ جائیں اگر آپ اس کو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ایچٹسی کے طرح drop ship کر دیں وگرنا ان کو چھوڑ دیں اور آپ اپنا stock منگوا لیں starting کے اندر آپ کم stock رکھیں تاکہ آپ safe رہیں اس کے بعد ان کو sale کرنے کے بعد آپ مزید stock منگوائیں تو testing کرنے کے بعد ہی ہمیشہ اپنے product کو final کرنا ہے اب یہ تو بات ہو گئی online market places کی جہاں سے ہم product کو hunt کر سکتے ہیں لیکن اب بات آتی ہے direct suppliers کی گیا کچھ ایسے suppliers بھی ہیں جہاں پر ہم directly contact کر کے ایک personal relation بنا سکتے ہیں whatsapp کے through ان سے contact کر سکتے ہیں تو جی ہاں اس طرح کے suppliers ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو provide کروں گا اس ویڈیو کی description میں میں file attach کر دوں گا اس file کے اندر آپ کو سارے numbers مل جائیں گے اس کو download کر لیں اس کے اندر آپ کو سارے contact number مل جائیں گے suppliers کے تدیب کے ساتھ آپ ان سے contact کریں اور ان کو message کریں کہ آپ ہمیں اپنی groups کے اندر add کر لو وہ آپ کو اپنے groups میں add کر لیں گے اور آپ کو multiple products ایک دن کے اندر 50-50 products بھی آ رہی ہوتی ہیں تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو یہ بھی پتا چلتا رہے گا کہ کون کون سی products آ رہی ہیں کون سی demand میں ہیں کون سی بک رہی ہیں تو آپ ایک community کے ساتھ connect ہو جائیں گے whatsapp کے through اور direct suppliers سے آپ products کو source کر رہی ہوں گے وہاں پر آپ کے پاس جب multiple suppliers ہوں گے ایک product کی negotiation بھی کر سکتے ہیں different suppliers کے ساتھ اگر ایک بندہ آپ کو 400 روپے کی product دے رہا ہے دوسرا آپ کو 3500 کی بھی دے سکتا ہے تو آپ multiple suppliers سے بات کر کے اور اپنا stock منگوا سکتے ہیں یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میری ذمہ داری نہیں ہے کسی بھی بندے کی ذمہ داری نہیں ہے آپ نے خود relation build کرنا ہے آپ نے خود بات کرنی ہے آپ نے خود deal کرنا ہے میرا کام تھا just آپ کو suppliers provide کرنا میں نے personally ان suppliers کے ساتھ کام کیا ہے اور میرے ساتھ آج تک کوئی problem کوئی issue نہیں بنا لیکن آپ نے یہ سارا کچھ خود handle کرنا ہے خود ہی دیکھنا ہے اب ایک اور سب سے زیادہ important چیز کہ جب آپ local e-commerce کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دن رات جو mind ہوتا ہے وہ کام کی طرف ہوتا ہے اور یہی چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا بیچیں کیسے بیچیں اور اس time کیا position ہے آپ کے store کی یہ سارا کچھ آپ کے mind میں چل رہا ہوتا ہے تو آپ کے لئے recommended ہے کہ آپ اپنی facebook اور tiktok اس کو open کریں facebook کے اوپر آپ کے سامنے جو بھی ایڈز آ رہے ہیں ان کو like کرتے جائیں سب کو like کرتے جائیں تاکہ facebook آپ کو مزید ایڈز دکھائے جب آپ like کریں گے comment کریں گے تو آپ کو facebook مزید ایڈز دکھائے گا ایک time آئے گا کہ آپ کی feet کے اوپر ایڈز ہی ایڈز آئیں گے وہاں سے بھی آپ کو product مل سکتی ہیں second آپ نے tiktok open کرنی ہے tiktok کے اوپر بھی جو بھی آپ کو ایڈز نظر آئے اب بہت سارے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہمیں tiktok بھی ایڈز ہی نظر نہیں آتے اس طرح نہیں ہوتا آپ tiktok ایڈز کو دیکھتے نہیں ہیں like نہیں کرتے اس لئے tiktok آپ کو دکھاتا نہیں ہے آپ تھوڑی جائر scroll کریں tiktok کو آپ کے سامنے جو بھی ایڈ ہے اس کو like کرنا start کر دیں تو tiktok بھی آپ کو multiple ایڈز دکھانا شروع کر دے گا اسی طرح آپ کا ایک ecosystem بن جائے گا آپ کی فیس بک کے اوپر بھی ایڈز آئیں گے ٹiktok کے اوپر بھی ایڈ آئیں گے وہاں سے بھی آپ کو help ملے گی multiple products find کرنے میں اب products کو آپ physically market میں خود جادہ بھی source کر سکتے ہیں اب کون کون چھ پاکستان میں ایسے markets جہاں پر آپ physically خود جائیں سپلائرز کے ساتھ بات کریں وہاں سے آپ کو اچھے rates مل جائیں گے آپ کو سستی products مل جائیں گی اور وہاں پر products wholesale market کے اندر بھرمار ہوتی ہے آپ کے پاس بہت سارے options ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس لاہور میں شالم market آجائی وہ بہت اچھے market ہے آپ وہاں سے جا کر products purchase کر سکتے ہیں wholesale market سے second پنڈی میں راجہ بزار سے آپ لے سکتے ہیں پشاور market سے لے سکتے ہیں اور کراچی میں بولٹن market سے purchase کر سکتے ہیں فیزیکلی جانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا supplier کے ساتھ personally relation بلٹ ہوتا ہے اور سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ جب باہر سے products import ہو کے ان wholesaler کے پاس آتی ہیں تو اگر آپ کا ان کے ساتھ personal relation ہوگا تو جب بھی products آئیں گی تو وہ آپ کو personally پہلے contact کر کے بتا دیں گے کہ ہمارے پار product آگئی ہے اس سے پہلے کہ marketing ادر competition بنے آپ پہلے products لے کر بیچ کر اچھا خاصا revenue generate کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے product hunting کو دیکھا اور product sourcing کو دیکھا امید ہے ویڈیو آپ کے لئے helpful رہی ہوگی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ